بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے 28 سلاٹ پرانے مادلز لنک فین سٹیٹر کو وائن کرنے کے بارے میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں سے التماس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھ لیجئے گا اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کیجئے اور ساتھ بلکہ ایکان کو پریس کر کے آل نوٹفیکیشن آن کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشن آپ دوستو کو ٹائم پر ملتی رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو یہ ایک کو اولڈ مادل 28 سلاٹ سلنک فین کا سٹیٹر ہے کافی وزنی ہیں اور اس کے بارے اور بلیڈز بھی بارے ہوتے ہیں تو اسے روائن کرنے کے لیے وہی فارمولا اور وائنڈنگ ڈیٹا استعمال کریں گے جو کمپنی کی طرف سے تجویز کردہ ہے اگر ہم وائنڈنگ ڈیٹا تبدیل کریں گے تو اس کی سپریڈ پر اثر پڑے گا وائنڈنگ ڈیٹا میں آگے چل پر آپ لوگوں کو بتاؤں گا تو دوستو تقریبا سارے پرانے مادل 28 سلنک فین اسی طرح باری برکم ہوتے ہیں اور ان کے سٹیٹرز بھی موٹے ہوتے ہیں اور ان کے سلارز بھی کافی بڑے ہوتے ہیں اور ایک ہی لائن میں بنے ہوتے ہیں اب آتے ہیں اس سٹیٹر کی طرف کہ اس کی موٹائی کیا ہے تو دوستو اس کی موٹائی ہے ایک انچ اور سنٹی میٹر میں دو اشارہ پان سنٹی میٹر یعنی دو پائنٹ فائف سنٹی میٹر اور میلی میٹر میں ہے ٹونٹی فائف میلی میٹر یعنی پچیس میلی میٹر یہ بلکل فکس ایک انچ ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس رولر کے ایک سائٹ پہ انچز ہے اور اگر اسے اٹھا کر دیا جائے تو بیک سائٹ پہ میلی میٹر اور سنٹی میٹر کی نشانت لگے ہوئے تو آپ آسانی سے اس رولر سے اس کی میرمنٹ کر سکتے ہیں انچز میں سنٹی میٹر میں اور میلی میٹر میں اب اس کی کوائلز کی بات کرتے ہیں تو دوستو ان جیسے سٹیٹر میں اگر آپ سٹارٹنگ کوائلز پہلے ڈالیں یا ریننگ کوائلز پہلے ڈالیں تو کوئی پرابلم نہیں اس کی سپیڈ دونوں صورتوں میں جگسہ رہے گی چونکہ یہ 28 سلٹ کا سٹیٹر ہے تو اس میں سٹارٹنگ کے لیے سائٹ کوائلز ہوں گی اور سات کوائلز ریننگ وائنڈنگ کے لیے ہوں گی تو میں پہلے سٹارٹنگ کوائلز سے شروع کرتا ہوں تو پہلے اس کے لیے انسلیشن پیپر سائز میں کٹیں گے تو دوستو میں یہ والا انسلیشن پیپر استعمال کرتا ہوں اچھی کوائلیٹی والا انسلیشن پیپر ہے کیونکہ ہمارے پاس سٹیٹر کی موٹھائی ایک انچ ہے تو انسلیشن پیپر جب کٹیں گے تو اس کا سائز ایک انچ سے تھوڑا زیادہ ہوگا تو انسلیشن پیپر کٹنے کے بعد پھر ہم اس کی کوائل سائز لیں گے کوائل کا سائز نہ بہت چوٹا اور نہ بڑا ہونا چاہیے بلکہ نرمل سائز میں ہونا چاہیے میں کوائلوں کو اس سفید فلم شیٹ کو رول کر کے اس کے اوپر بناتا ہوں اس پر ایک ساتھ چھے کوائل بنائے جا سکتے ہیں مگر اس سٹیٹر کے لیے ساتھ کوائل بنائے جائیں گے تو میں جلدی جلدی سے یہ تمام ساتھ کوائلیں بناتا ہوں تو پہلے میں نے ایک کوائل بنایا اور اسے ڈالنے لگا ہوں تاکہ معلوم ہو جائے کہ کوائل کا سائز درست ہے یا نہیں تو یہ دیکھئے دوستو کوائل بلکل پرفیکٹ ہے نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے تو تمام کوائل اس طریقے سے بنائے جائیں گے اب اس انسولیشن پیپر کو اسی طرح موڑ کے فولڈ کر کے سلاٹ کے اندر کر دیں گے تاکہ کوائل ٹائٹ ہو جائے کوائل کی تارے سٹیٹر سے باہر نہ نکلے پہلے ایک کوائل الہیدہ بنایا پھر جے کوائل ایک ساتھ بنائے تو ان ساتھ کوائلوں میں صرف ایک کنیکشن آ جائے گا اگر ہم الہیدہ الہیدہ کوائل بناتے ہیں تو پھر ان میں کوائل ٹو کوائل کنیکشن زیادہ آ جائیں گے جو اچھی بات نہیں ہے تو میں سٹارٹنگ وائننگ کو جلدی سے کمپلیٹ کر لیتا ہوں اور آپ دوستو کو سٹارٹنگ وائنڈنگ کا تمام ڈیٹا بتا دیتا ہوں دوستو سٹارٹنگ کے تمام ساتھ کوائل ڈال گئے ہیں اس میں ہر کوائل ایک سے تین سلٹ میں ڈالے جائیں گے یعنی پچھ ایک سے تین ہوگا اور کوائل کے درمیان ایک سلٹ کا فاصلہ ہوگا اسی طرح دو کوائلوں کے درمیان میں بھی ایک سلٹ کا فاصلہ ہوگا اور اس کا کوائل ٹو کوائل کنیکشن ایک سے دو ہوگا اور ہر کوائل میں کپل وائنڈ نمبر 32 سے 590 ٹرنز دیے جائیں گے تو دوستو اب رننگ وائنڈنگ کی بات کرتے ہیں تو رننگ وائنڈنگ بھی بلکل اسی طرح ڈالا جائے گا جس طرح سٹارٹنگ وائنڈنگ ڈالا ہے بس دونوں میں ٹرنز اور وائر گیج کی ڈیفرنس ہوگی باقی اس کا پچھ اور کوائل ٹو کوائل کنیکشن سٹارٹنگ کی طرح سیم ہی رہے گا دوستو رننگ وائنڈنگ کے لیے کپل وائنڈ نمبر 30 سے 450 ٹرن دے جائیں گے تو میں جلدی جلدی سے رننگ وائنڈنگ بھی مکمل کر دیتا ہوں دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں رننگ کوائل بھی ڈال چکے ہیں اور ساتھ رننگ اور سٹارٹنگ کوائل کے درمیان انسولیشن پیپر رکھ کر ایک دوسرے سے الیکٹرکلی ایسولیٹڈ کر دیئے ہیں کیپیسٹر اور الیکٹرکل کنیکشن کے لیے چار تارے باہر نکالی ہیں اور ساتھ ہی کارٹن تریڈ یا کارٹن ٹیپ کے ذریعے اسے مضبوطی سے باندھ لیے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر وانش ڈالیں گے اور اسے اس کے باڈی میں فٹ کر لیں گے دوستو آج جو سٹیٹر ریوائن کیا ہے اس کا وانڈنگ ڈیٹا اسی فین کو بنانے والی کمپنی کا ہی ہے یعنی اس میں کوئی رد و بدل نہیں کیا گیا ہے یہ وانڈنگ ڈیٹا میں سکرین پر شو کر دوں گا آپ دوستوں کے لیے تو دوستو آج کی ویڈیو بس یہاں تک امید کرتا ہوں آپ دوستوں کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو کمنٹس باکس میں اپنی قیمی تیرائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ